اسلام علیکم آپ سب کو ہم سامیہ خان کا لاؤنچ تو نہیں ہم ایک چھوٹے سی ٹیرس پہ آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنا ستاروں کا حال ہم چاہتے ہیں تھوڑ تھوڑ سی ویرییشن بھی ہوتی رہے تاکہ دیکھنے والے بور نہ ہو جائیں ایک ہی سوفا ایک ہی بیک گراؤن تو آپ کو بوریت سے بچانے کے لیے یہ الٹے سیدھے تجربے ہم کرتے رہیں گے جو ابھی بھی کر رہے ہیں اور اللہ کریں اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار گزرے والیوم کا ایشو ہو پیچھے بائیک گزر رہی ہیں ٹرک گزر رہے ہیں تو اگر یہ والیوم ڈسٹرب کریں تو ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں تنقید آپ کا حق ہے سر آنکھوں پہ جائز اور ہیلڈی کرٹیسزم مجھے آلویز میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں ایریز یعنی برچ حمل کے جو لوگ ہیں اس ہفتے کی پہلی جو چار تاریخیں وہ تھوڑی سی سلو ہیں چھ سات آٹھ اور نو کی جو تاریخیں ہیں اس کے بعد شروع ہونے والی ڈیٹس ایریز آپ کے لیے بہت اچھی ہوں گی اس وقت ستارہ پانچ مارچ کے بعد سے آپ کو ذہنی طور پہ کسی نہ کسی انگزائٹی میں ڈالنے کی کوشش کرے گا آپ نے اس کی شرارتوں میں بلکل نہیں آنا گاڑی یا سڑک پہ جو بھی سواری آپ چلا رہے ہیں اپنے بہت دھیان سے چلانی ہے کاروبار کے معاملات میں پیش رفت بنے گی انشاءاللہ جو لوگ باہر جانے کے متمنی ہیں ان کو کامیابی مل سکتی ہے یا جو بچے پڑھائی میں ہیں ان کو کوئی نمائی کامیابی اپنے کریئر میں مل سکتی ہے اور تیسری چیز جو ہے جن کے مقدمات بہت عرصے سے التوا کا شکار تھے کوئی نہ کوئی قانونی کامیابی لیگل ریلیٹڈ کام جو ہے وہ بھی تسلی بخش ٹریک پہ جائے گا جس سے آپ کی جان میں جان آ جائے گی پیسوں یعنی خراجات کا سلسلہ رہے گا فیملی کی ایشوز میں ذرا سا ایریس محتاط رہے گا اگلا ستارہ آ گیا ٹورس یعنی برچ حمل چار اور پانچ کی تاریخیں تو بالکل ٹھیک ہیں کوئی نہ کوئی کاروباری اچھی خبر متوقع ہے جس سے آپ کے حالات میں بہتر اور مصبت پیش رفت ہوگی چھے سے لے کے دس تاریخ تک پھر ستارہ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے تو یہ ہفتہ پہلے تو دو دن ہیں ان میں کوشش کریں اپنے کاموں کو سپیڈ اپ کریں چھے سے لے کے دس تاریخ تک دوستوں میں محتاط رہے گا دوستوں میں بحث مباعثہ نہیں کرنا اور اگر کسی ہوپ میں کوئی ڈلے آتا ہے تو وہ بھی آپ نے اگنور کرنا ہے تھوڑا سا جو ہے ان چیزوں کو لیڈ گو کرنا ہے مزاج میں کہتے ہیں نا وہ بدمزاجی والا الیمنٹ حاوی ہونے کی کوشش کرے گا ویسی بھی میں کہتے ہوتی ہوں کہ ٹورینز کا رییکشن کبھی ایک دم بہت سخت ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے اپنی اگریسیونس اور بلنٹنس یہ خاص خوبیاں ہیں ٹورینز کی اس کو ذرا سا کنٹرول کرنا ہے کیونکہ پیچھے آپ نے خاصا جو ہے دو ہزار ستنہ اور اٹھارہ میں خاصا سفر کیا ہے میں وہ بات کری ہوں گریزی والے سفر کی دوسرا جو ہے دوستیاں جو ہے ان میں ذرا سا آپ نے کیرفل چلنا ہے اپنے فرنشپ ہاؤس کے اندر پھر آپ نے جو ہے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اگر اس میں کوئی ڈلے آرہا ہے تو اس میں یقین جانی آپ کی بہتری ہے مالی وسائل ٹورینز بڑھانے کی کوشش کریں اس میں آپ کو مایوس ہی نہیں ہوگی مالی وسائل کو بڑھانے کے لیے اس سال میں بڑی پوزیٹیو کوششیں کیجئے اگلا ستارہ آگیا جیمنائے یعنی کہ بچ جوزہ والے جو لوگ ہیں چار سے لے کے ساتھ تاریخ تک اپنے کاموں کو سپیڈ اپ کیجئے گا ہو سکتا ہے کوئی ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے کاروبار کے معاملات میں اگر ان چار دنوں میں کوئی بہتر خبر کریئر کاروبار میں اگر کوئی پوزیٹیو خبر نہیں آتی ہے پھر اس کا مطلب ہے خبر آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آٹھ نو اور دس کی تاریخوں میں ستارہ ویسے ہی سلو ہو جائے گا اس وقت ستارہ آپ کو مالی معاملات میں آپ کا امتحان لے سکتا ہے لیکن جو چیمنائز شادی کرنا چاہتے ہیں یا کاروباری الائنسز بنانا چاہتے ہیں ان کو کامیابی ملے گی با حکم خدا انشاءاللہ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بھی بہت محتاط رہنا ہے ٹرافک کے معاملات میں چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے کوشش کیجئے صبح جب گھر سے نکلیں تھوڑا اسے پیسے صدقہ خیرات کر دیں جیمنائز کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سفید رنگ کی چیز صدقہ کر دیا کریں انڈے ہو گئے انڈے بکرے کے ایکول صدقہ ہے چینی را جو بھی آپ کا اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوانٹیٹی تو نہیں چاہیے ان کو تو آپ کی نیت کی منظوری ہے تو جو وائٹ رنگ کی گروسری ہو وہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی اگلا آگیا ہمارے پاس برج کینسیرین جہانی کہ برج سرطان اجازی سرطان جو ہیں چار اور پانچ کی تاریخوں میں کوشش کریں کہ کوئی مالی لیندین اگر کرنا ہے تو ان دو تاریخوں میں سمپ کیجئے گا کیونکہ اس میں ستارے کی برکت آپ کے ساتھ ہے کوشش آپ نے کرنی ہے اور فائدہ اوپر رب کی ذات میں آپ کو عطا کر دینا ہے چھے سے لے کے دس تاریخ تک بھی ستارہ پوزیٹیو ہے صرف جو آپ کے لیگل میٹرز ہیں یہ ڈیٹس تو ٹھیک ہیں اگر ان ڈیٹس میں آپ کا کام نہیں ہوتا ریگارڈنگ یور ڈاکیمنٹ ویزا ایشیوز اگر نہیں آپ کا کوئی کام ہوتا تو پھر اس کو ذرا سا پینڈنگ میں ڈال دیجئے گا کیونکہ آگے پھر ستارہ کچھ دن کے لیے ڈاؤن ہو جائے گا اس وقت آپ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ دیں گے مکمل جن کا جوب ہاؤس ڈسٹرب ہے ان کے لیے ستارہ کوئی نہ کوئی بہتری کرے گا ہاں ایک چیز ہے کہ وزن بڑھنے کے چانسز ہیں اور کینسیرینز ویسے بھی چٹخورے لوگ ہوتے ہیں تو اس وقت میں وزن بڑھ سکتا ہے تو اس کو آپ نے ذرا سا کنٹرول کرنا ہے ایک اور چیز دوستیاں امتحان لے سکتی ہیں وہ دوستی نہیں جہاں پہ امتحان نہ ہو تو کوشش کیجئے گا کہ زیادہ زیادہ توقعات نہ رکھئے اور اگر آپ اپنی ریلیشنز کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو کسی آزمائش میں مٹ ڈالیے گا یہ والا جو ٹائم ہے یہ اس کو ذرا سمجھداری سے گزارنے والا ہے اگلا ستارہ آگیا لیو یعنی برچ اصد جو ہے لیوز جو ہے بچوں کے معاملات اور لف لائف میں ستارہ بے انتہا پوزیٹیو ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں پہ بہتری ضرور کرے گا اس وقت ستارے کی جو پوزیشن ہے آپ کی جوب اور جو صحت ہے ان دو چیزوں میں آپ کو بہت سمجھداری کے ساتھ کام لینا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جوب سفر کر رہی ہے تو وہاں پہ مہتاعت ہو جائیے ہیلتھ ہے تو اس کو فکرانٹڈ نہ لیجئے گا ہیلتھ ایشوز آپ کو پریشان نہ کریں مینٹل پریشر بار بار میں دو ستاروں کے یہ کہہ رہی ہوں کہ ایکویرینز اینڈ لیوز یہ جو دو ستارے ہیں ان کو بہت زیادہ حکمت عملی سے کام لینا پڑے گا سیکرٹ اینیمیز بیک سٹیبنگ کرنے والے لوگ تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں مالی حالات میں آنے کی بھی پیسے خبر ہے لیکن سیکھ ستارہ اخراجات بھی اسی طرح کر آ رہا ہے اسی طرح آپ کی ساکھ ڈیمج نہ ہو جو پولیٹیشنز ہیں لیوز یا جو میڈیا میں ہیں ایک ایک سٹیٹمنٹ کو سو سمجھ کے دیجئے گا تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی ساکھ کو ڈیمج نہ کر سکے تو یہ ذرا یہاں پہ ستارہ جو ہے اور کوئی کاروباری نوباری نئی چیز ان دنوں میں بھی سائن نہ کیجئے گا اگلا ستارہ آ گیا ورگو یعنی کہ برج سملہ ورگوز اور جیمینائز یہ دو ستارے اس وقت زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں پینک، ایریٹیشن، انگزائیٹی جو جو چیزیں بے چین رکھ سکتی ہیں وہ ساری بیماریاں اللہ نہ کرے لیکن اگر اٹیک کرے تو آپ نے اس کے اگینسٹ فائٹ کرنی ہے اس وقت فیملی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی مکمل بیک بون نظر آتے ہیں فیملی کی سٹرنٹ اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ نظر آتی ہے لوف لائف میں مایوسی کے امکانات ہیں یا بچوں کے جو معاملات ہیں ان میں غفلت نہ بڑھ دیے گا اپنے بچوں کے معاملات کو پورا ویجلنٹ آپ کو رہنا پڑے گا جوب ہاؤس میں کچھ بہتری انشاءاللہ بنے گی اور یہ والا جو ہفتہ ہے چار اور پانچ کی جو دو ڈیٹس ہیں وہ آپ کو لگے گا ورگوز کے جیسے آپ کو تھوڑا سا کہیں سلیپ لیس فیل ہو رہا ہے یا کوئی بیک بون میں پرابلم ہو رہا ہے یا پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز پریشان کر سکتے ہیں ایسی ڈیٹی بھی پریشان کر سکتی ہے تو ذرا سا اپنا صحت کا صدقہ دے دیں گے آپ اس کے علاوہ ریلیشنشپ میں کوشش کریں کہ بحث مباعثہ نہ ہو آپ اس میں کیونکہ آپ جو کہیں گے وہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آئے گا کمیونکیشن پرابلم یہاں پہ لیک کر سکتا ہے ایک ستارے کے فال کرنے کی وجہ سے لیکن جو اگر اسی طرح اگر آپ کے ویزا میں یا باہر جانے میں کوئی ڈیلے آ رہا ہے تو اس میں اللہ پاکی کوئی میں کہوں گی بہتری پوشید آئے تو یہاں پہ ستارہ ایک کہتا ہے کہ یہ والا ٹائم میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ پانچ ستارے غروب ہیں تو میں ابھی آخر میں بھی ایک نوٹ آپ لوگوں کے نام بناوں گی کہ آپ کو کیر کیا کرنی ہے اگلا آگیا جی لبرا یعنی برج میزان والے جو لوگ ہیں چار اور پانچ تو ڈیٹس بہت اچھی ہیں اس ہفتے کی لف لائف میں کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے یا دوستی میں بچوں کی کوئی خوشی آپ کو اللہ پاک دے سکتے ہیں چھے اور ساتھ کی جو دو تاریخیں ہیں اس میں ہیلتھ کے لاپروائی نہیں ہونی چاہیے کام جو ساتھ کرنے والے جو کلیکس ہیں آپ کے یا آپ کے انڈر کام کرنے والے جو سرونس آتے ہیں آپ کو بہت ایکسٹرا کیرفل ہونا پڑے گا کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ آپ کے ریلیشنشپ کو خراب کر سکتا ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے اور اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ذرا سی بنی بنائی رکھیں اپنی قیمتی اشیاء کی بہت حفاظت کریں کوئی ڈاکیومنٹ بغیر پڑے سائن نہیں کرنا تاکہ آپ کسی طرح بھی اپنے بوس کو اکاؤنٹبل نہیں ہوں آٹھ، نو اور دس کی تاریخیں پھر آپ کو ریلیکس کر رہی ہیں جو لبرا کاروبار میں بھی ہیں ان کو بھی اس وقت بہت زیادہ کیفل ہونا پڑے گا ہاں رشتہ داریاں خاندانی ہیں ایکسٹینڈڈ ہیں سسرالی ہیں بچوں کے معاملات ہیں وہاں پہ جو ستاروں کی پوزشن ہے وہ تسلیب اکش ہے اخراجات کا بھی لوڈ نظر آتا ہے لبرا برطاوہ تو کوشش کرنی ہے ایک سٹریٹیجی بنائیں ایک اپنا بجٹ بنا لیں کہ اتنے خرچ کرنے سے زیادہ میں نے خرچ بالکل نہیں کرنے تھوڑی سی بجٹنگ کرنی پڑے گی اگلی ستارہ آ گیا سکورپیو یعنی کہ برج اقرب مالی وسائل انشاءاللہ بڑھیں گے اور دیکھیں اس لیے کہتے ہیں زیادہ ہون نہ دیں لیکن یہ کارڈنر پہ گھر ہے تو اس لیے لوگوں کو ہون دے کے گزرنا مجبوری ہے ان کی سکوپینز جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ ہو جائے پوسٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو اس میں بھی یقین کریں کہ ایک اللہ کی بہتری ہے ہاں آپ کے ایک خاندان کا تعاون اس وقت آپ کے ساتھ رہے گا بچی اور لیو لائف ان دو فرنٹس کے اوپر ستارہ تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے تو وہاں پہ آپ نے محتاط رہنا ہے یہاں پہ جو ستارے کی پوزیشن ہے لیو لائف میں جس طرح ہم باقی ستاروں کو محتاط کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے لوڈ وان کے ساتھ کوشش کرنا ہے کہ بات ہی کم ہو پیکج آن کر کے باتیں نہیں کرنی کیونکہ لمبی بات ہوگی لمبی باتوں میں غلطیاں نکل آئیں گی غلطیوں سے لڑائیاں ہو سکتی ہیں آٹھ نو اور دس کی تاریخ میں اپنی صحت اور اپنے کام میں بیلنس بھی کیجئے گا اور اپنی صحت کا صدقہ کر دیجئے گا اس لکھ ستارہ جو ہے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو بھی ذرا سا محتاط رہنا ہے یہ پہلی بار ہے کہ ایک دم پانچ ستارے کو روب ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا سا زندگیوں میں پینک آئے گا اللہ نہ کرے جن کو اللہ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس لئے کہا جاتا ہے دعا توبہ صدقہ یہ ستاروں کی جو نیگٹیو ریز ہیں یہ ان سے ہمیں بچا سکتی ہیں تو اس لئے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسے حالات میں جو ہے اپنا صدقہ خیرات پہ ایسے بھی اپنی روٹین کا حصہ بنا لیجئے لیکن یہ وقت ایسا ہے یہ گیارہ فیبرری سے شروع ہوا ہے اور مجموعی طور پر ستنہ اپریل کو بھی ختم ہوگا لیکن بیچ بیچ میں سے جو مون کی پوزیشن ہے وہ آپ کو ریلیکس کرتی رہتی ہے جیسے ابھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ ان فارم کر رہے ہیں اگلا ستارہ آگیا سیٹیریز یعنی برج کاؤس اچھا جی یہ والا ہفتہ آپ تو ما شاء اللہ سیف زون میں ہیں چار تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک ستارے کی ساری پوزیشن رشتوں میں اندرونے ملک ٹرائولنگ میں ہاں ایک ضرور چانس ہے کہ جو خاندانی رشتہ داریاں ہیں ان کے ساتھ ذرا بحث مباعثہ نہ اس میں الجیے گا تاکہ کوئی بھی چیز رشتوں میں بدمزگی پیدا نہ کرے ہیلتھ اور جاپ ان دونوں میں آپ کو بہت ہی حکمت عملی دانشمندی سمجھداری ذہانت جتنی چیزی پوزیٹیو ایبیلٹیز ہیں ان کے ساتھ اس وقت اپنے کام کو چلانا ہے اور اپنی ہیلتھ کا فور دی ٹائم بین خیال لکھنا ہی لمبار سا نہیں ہے اخراجات کا بھی پریشر نظر آتا ہے تو سیلنگ اور بائنگ کے لیے جدی چار اور پانچ کی تاریخیں کہیں سے مالی فائدہ یا کوئی ریکوری ایسی ہو جائے گی جس سے آپ کا پریشر بہت زیادہ ریلیز ہوگا کہ پریکونینز میں بار بار آپ کو ایک ہی وارننگ دیتی ہوں کہ وارننگ نہیں یہ تو ایک پیاری بات ہے اس وقت آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی جتنی دعائیں مانگنا چاہیں وہ سٹور ہوں گی اور وہ انشاءاللہ ان کا ریوارڈ آپ کو جلدی ملنا شروع ہو جائے گا ادروائیز ستارے کے نشیبوں فراز جو ہیں وہ آپ کو مختلف سوئنگز میں سے گزار سکتے ہیں لیو لائیف اور بچوں کی سائٹ سے اس وقت غفلت آپ کو بھی انڈکیشن ہے کہ آپ غفلت نہیں کر سکتے یا بریک اپ کی طرف سچوئیشن جا سکتی ہے یا بچوں کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سے توجہ طلب نظر آ رہے ہیں اسی طرح دفتری معاملات میں بھی محتاط رہیے گا اندرولے ملک سفر کرنا پڑے تو صدقہ دے کے کیجئے گا اور جو باقی ایک ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں آپ کے لئے کہتی ہے جی وہ ہے وہی جو وہ تمہیں نے آپ کو بتا دیا اگلا ستارہ آ گیا ایکویریز یعنی کے برچ دلو جو ہے ایکویریز یہ والا ہفتہ اللہ کے فضل سے آپ تو مکمل سیف زون میں اللہ کے حکم سے کوئی ڈیزائر بھی اللہ پاک پوری کریں گے دوستیاں بھی آپ کو کوزی رکھیں گی ہاں خفیہ دشمنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں انشاءاللہ ملے گی یہ میرا یقین ہے سورہ کوسر کے صدقے مانگئے کہیں آپ کو مایوس ہی نہیں ہوگی رشتوں میں ایک ستارہ اب اچھا جا رہا ہے کہ آپ کے ایک چیزوں میں سپیس دے رہا ہے ہاں مالی لوڑ تھوڑا سا پریشان کر سکتا ہے لیکن کوئی بات نہیں اللہ پاک اتنا دیتا رہے کہ آپ کے آج کے خرچے ہوتے رہیں کل کا اللہ مالک ہے تو پرندوں سے سیکھئے جو صرف آج ہی کا زخیرہ کر کے چلتے ہیں اور اس کے علاوہ خاندانی رشتے خونی رشتے ان میں بھی ذرا سا محتاط رہیے گا اور ہیلتھ اور منٹل پریشر یہ دو چیزیں بھی آپ کو پریشان نہ کریں یہاں بھی بھی خیال سے چلیے گا آخری اسمانی ستارہ پائسز یعنی برج پوت والے چھے لوگ ہیں پائسز ویسے تو ستارے آپ کے تو فرسٹ ہاؤس میں ان کا فال ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ہفتہ تو اللہ کا شکر ہے چار اور پانچ کی تاریخ کو صرف چھوڑ کے باقی سب تاریخیں پوزیٹیو ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب تک آپ کے بارویں گھر میں ایک ستارے کی پوزیشن اچھی چل رہی ہے تو انگزائیٹی یا نروس سسٹرم کا دباؤ اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنا ہے آپ کوشش کریں گے یقین کریں کہ آپ کو اوپر سے ستارے کی بلیسنگ ملے گی دو ستارے اس وقت آپ کو ریسکیو کر رہے ہیں اس برے ستارے کے فال سے تو یہ خبر اچھی ہے کہ دو ستارے بچا رہے ہیں تو اگر آپ کوشش کریں گے بچنے کی آپ اس کے حوالے نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ چیزوں میں بہتری ہوگی جو لوگ شہرت کے خواہش مند ہیں ان کے لیے ستارے کی بلیسنگ رہے گی دوستیاں بھی اس وقت مایوس نہیں کریں گی لوف لائف میں کوئی اچھی خبر مجھے بھی نظر نہیں آتی ہے لیکن اندرونے ملک اگر سفر کرنا ہے تو صدقہ دے کے کیجئے گا سسرالی معاملات یا ایکسٹینڈڈ فیاملیز کے اندر جو معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ محتاط رہیے گا یہ تو ہیں جی اندازوں کا علم جیسے کہ آپ کو میں ہر بار اس لائن پہ اپنا انڈ بھی کرتی ہوں اپنے اورسکوپ کا لیکن جنرلائز جو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ گیارہ فیبری سے لے کے سیونٹین اپریل تک پانچ ستارے غروب ہیں جن میں سے ایک کا رائز ہوگا اکیس مارچ سے تو تب تک اگر کہیں کوئی عزمائش ہو رہی ہے تو آپ نے میری بات کو یاد کر لینا ہے آپ نے اپسٹ بلکل نہیں ہونا کیونکہ یہی انسان کی امتحان ہے کہ مسیبت کی طرف آپ کا رویہ کیسا ہے اگر مشکل آئیے تو سبر کا جتنا ریوارڈ ہے یہ تو ہم بینگا مسلم سب لوگ جانتے ہیں باقی اپنا بہت خیال رکھئے گا اگر کوئی غلطی ہماری ویڈیو میں لگے تو وہ آپ نے ہمیں اپنی فیڈ بیک سے بتانا ہے تاکہ ہم اگلی بار اس کو نہ ہونے دیں تو اگر کوئی تجربے میں غلطی ہو گئی ہو تو اس کے ایڈوانس معافی اور تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اور سامیہ خان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ